بلکل دیکھئے یہاں ہمارے جج بھی پبلک سرونٹس ہیں جو عدی کاری ہیں وہ تو پبلک سرونٹس ہیں ہی نہیں جو بینک کے اوفیشلز ہیں وہ بھی پبلک سرونٹ ہے جو بھی پبلک سے جڑا ہوا ہے پبلک سے کام کرتا ہے وہ سب بھی پبلک سرونٹ ہیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کیا ہے دربھاونہ کے ساتھ تو ان کو ساتھ سال کی سزا ہو جائے گی قانون کیا ہے کیا نہیں ہے تو روز کے روز بدلتا ہے سوچ بدلتی ہے انٹرپرٹیشن بدلتی ہے کئی بار میجیسٹریٹ کے فیصلے صحیح کہے جاتے ہیں اور جج کے فیصلے غلط کیے جاتے ہیں تو کوئی میجیسٹریٹ کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس کو یہ ڈر لگے گا کہ یہ نہ کوئی کہہ دے کہ میں دربھاونہ کے ساتھ کر رہا ہوں لاؤ تو وکیل بتاتے ہیں نا جج اپنے آم میں تو لاؤ نہیں بتاتا وہ تو وکیل کی بحث سن کر فیصلہ کرتا ہے وہ لاؤ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے اپیل ہوتی ہے ریویزن ہوتی ہے تو ایسا قانون بنانا جہاں یہ کہا جائے کہ اگر آپ قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کرو گے ایک در بھاونہ کے ساتھ دشت بھاونہ کے ساتھ تو دشت بھاونہ کیا ہے وہ کون تیہ کرے گا کون تیہ کرے گا وہ بیچارہ جج خود سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئیسی آروپ لگ جائے تو اگر سرکار کے پکش میں فیصلہ کروں گا تب تو کبھی آروپ لگے نہیں سکتا کون آروپ لگائے گا سرکار کے خلاف فیصلہ ہوگا تب ہی کوئی آروپ لگائے گا نا تو یہ کس قسم کا قانون ہے اور کوئی آپ کو ایریسٹ کرنے آئے تو اگر اس میں آپ بادہ ڈالو بھاگنے کی کوشش کرو اپنے آپ حوالے نہیں کرو قانون کے سامنے حوالے نہیں کرو تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک اپراد ہے اگر سی اے جی کو فیصلہ کرے کوئی آرڈر پاس کرے کوئی ریپورٹ ہو کسی پبلک سرمنٹی وائس چانسلر بھی پبلک سرمنٹ ہے تو کوئی ریپورٹ ہو گلت قسم کی ریپورٹ ہو کوئی وائس چانسلر کوئی ریپورٹ پیش کرتا ہے تو وہ آروپ لگتا ہے کہ تُو نے دربابنا کے ساتھ کی تو اس کی نوکری چلے جائے گی تو مطلب کہ کوئی بھی پبلک سرمنٹ کوئی بھی ادھکاری اس سے بچ نہیں سکتا اور سب ہی ادھکاری کو اپنی نوکری پیاری ہے ٹھیک ہے نا اس سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے پریوار چلتا ہے تو وہ کیوں اپنی نوکری خطرے میں ڈالے گا وہ ان سے پوچھی لے گا شاید کہ یا تم کیا چاہتے ہو کل کو میرے اوپر کا آروپ لگتا جائے جج تو نہیں پوچھیں گے لیکن یہ لوگ تو پوچھ لیں گے نا تو وائس چانسلر ہو جو جو ان کی ان کی وچاروں کے ساتھ ان کی سوچ نہیں ہو ٹھیک ہے نا وکیل بھی وکیل بھی اگر بادہ ڈالتا ہے تو اس کو بھی اس کو بھی دائرے میں ڈال سکتے ہیں تو کون بچے گا تو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم وہ کلونیل مائنسیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف جو قانون لارہے ہیں وہ تو میرا خیال راجہ ماراجہ پہ ایسے قانون استعمال نہیں کرتے تھے جو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بھے کی راج نیتی اس کے آدھار پہ دیش لوگتاں تھے دیش تو کرنے ہی چل نہیں سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مدر آف ڈیموکریسی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ فادر آف ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ قانون انہوں نے لوگ سب ہمیں لائے تو میں تو خیر پارت ہوئی جائیں گے لیکن بھئی تو سیلیکٹ کمیٹی میں گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے قانون پیش کیسے کیے گئے انٹرڈیوز کیسے کیے گئے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں اور اگر دیکھا تو ان کی سہمتی کے ساتھ انٹرڈیوز کیے گئے اور اگر ان کی سہمتی کے ساتھ انٹرڈیوز کیے گئے تو ان کی منشاہ یہی ہے ان کی منشاہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے قبضے میں رکھو انسٹیٹوشن تو قبضے میں ہوئی گئی اور جو بچی خوچی ہیں ان کو بھی قبضے میں کر لو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کرناٹکا میں ان کے بڑے بڑے نیتہ آروپ لگا رہے تھے کہ کانگریس کی جو راج اگر راج آئے گا تو کمیشن کا راج آئے گا تو تب تو کسی نے ایف آئی آئر نہیں کی تو آج کیوں ہو رہی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کمیشن لی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ آروپ تو لگتا ہے اکثر لگتا ہے اور کرناٹکا میں بھی ویپکشی دلوں نے آروپ لگایا اور جنتہ نے ویپکش کے حق فیصلہ کیا کانگریس اسی لیے وہاں سرکار میں بیٹھے ہوئی ہے تو یہ تو چلتا رہے گا نا آپ ایف آئی آر کرنے لگو وہ بھی بہے کی راج نہیں تھی اگر بہے کی راج نہیں تھی تو امرجنسی کے زیادہ بہے ہے یہ امرجنسی میں تو پھر بھی الیکشن ہوا تھا یہاں تو کئی پرانتوں میں الیکشن ہی نہیں کراتے ہیں اور یہاں تو ایسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں الیکشن جہاں تین سو چھپن لگنا چاہیے وہاں وہاں تین سو چھپن بھی لگتا جہاں محلاؤں کے خلاف ایسی ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان پر مون رہتے ہیں لوگ تو یہ لوگ تنتر کو پہچانتے بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں